سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث شریف آتی ہے القول البدیع کتاب کا نام ہے اس کے پیج 146 پر کہ حضور پرنور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذکرت عندہ فلم يصلی علیہ کہ جس کے پاس میرا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑا ہو تو دخل النار تو آگ میں داخل ہوا اللہ اکبر کہیں فرمایا کہ یہ کنجوسی کی علامت ہے کہ میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے مسلمان ہو اور حضور کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے تو یہ تو بدبختی ہے اس کے لیے اور جو بدبخت ہے وہ پھر جہنم کا مستحق ہے اچھا درود شریف پڑھنے والے کے لیے پھر شفاعت ہے ساتھ یہ بھی ہیں امام طبرانی جو روایت لاتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ حینہ یصبح عشروں وحینہ یمسی عشروں کہ جب صبح کرے تو مجھ پہ دس بار درود پڑھے جب شام کرے تو مجھ پہ دس بار درود پڑھے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو قیامت کے روز وہ میری شفاعت پائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو درود شریف کی تو بہت برکتیں ہیں بہت برکتیں ہیں اچھا اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک درس پیش کیا تھا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں درود شریف کا پڑھنا مکروح ہے کہ اگر وہاں آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو معاخضہ نہیں ہوگا تو وہ بھی درس آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سنا ہے ان کو وہ مقامات کا وہاں پہ ذکر مل جائے گا یا نہیں سنا ہے تو دوبارہ سن تو آپ سن سکتے ہیں اور بھول گئے تو دوبارہ سن لیں تو وہ مقامات جہاں درود شریف کا پڑھنا مکروح ہے وہ بھی ہم نے جمع کیے وہاں پہ نہ پڑھنے پہ کوئی معاخضہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ جہاں حضور کا ذکر کیا جائے گا وہاں درود شریف پڑھا جائے گا وما علینا اللہ البلاغ